شہریوں کے لیے اچھی خبر گندگی اور بیماری کا گرد مسلم انڈی کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ریمارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی تجاوزاد گرانے کے منظوری پانچ منڈیوں پیٹرول پامپس اور بیلڈنگز کے نقشہ جاک منظور شہر کے چوبیس پیٹرول پامپس کو آج سیل کرنے کے حکمات زلہ انتظامیہ کنٹرول سنبھالے گی ڈیپیٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیرے صدارت اسلاس میں بڑے فیصلے پرائیس کنٹرول شادی بیعہ ایک پر عمل درامت اور تجاوزاد آپریشن کا جائزہ بسلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ بیلنگ اور بل جمع کرانے کا اکتیار ہوگا زیادہ لائن لائسیز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارشات پر اقدامات شروع پیپکو کا پلین کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری شروع بجٹ کے لیے محکموں سے تجاویز بھی طلب ارکانی اسمی کو بھی آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز بھیجوانے کی حدایت حکومتی ارکان آئندہ مالی سال کے لیے دس دس کروڑ روپے مالیت کی ترکیاتی سکیمیں پی این ڈی میں جمع کرانے کی حدایت تجاویز مانگنے کا مقصد بجٹ کے خد و خال کو واضح کرنا ہے پنجاب حکومت تحریک انصاف کا اپوزیشن کے خلاف سخت موقع سیاسی منظر نامہ گرم نون لیگ کا اپوزیشن اتحاد کی یاس ستانے لگی پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کا مشاوطی ازلاس طلق پرنے کا فیصلہ مہنگائی ادیات کی قیمتوں میں اضافے اور گیس لو شیڈنگ کے خلاف احتاجاجی مظاہرہ اسرہ میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی حکومت کے خلاف نارے بازی ابدیات کی قیمتوں میں کمی اور گیس لو شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ سیشن کورٹ کے باہر پیشی پر آئے بلال نامی نوجوان کا قتل پولیس نے مقتول بلال کے بھتی جہار اس کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ادنان ارتانی اور کاشف سمیت دو نامعلوم ملزمان نامزد مقتول بلال نے ملزم کشف کی بہن سے پسند کی شادی کی تھی پولیس ملزمان کو پکڑنے میں ناکام وائس چانسلر پروفیسر خالد مسود گوندل کی زیر استدارت کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں چیالیس ماہ سندیکیٹ ازلاس پارلیمانی سیکیٹری امار آفتاب رکنی اسمبلی سیدہ زہرہ نکمی سمیت تمام ہسپتالوں کے ایم ایس اور میک میں صحت کی حکام کے شرکت فائنانس اکیڈیمیک اور ریسرچ کے معاملات کی منظوری یونیورسٹی کے منصوبہ جاہت پر بریفنگ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے جبر ہوگا تو لوگوں کی زبان کھلے گی دین کے معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا علامہ راغیب نائمی کا سیمینار سے خطاب قومی اند کانفرنس چودہ فروری کو لاہور میں ہوگی بین المصالق اور بین المزاہی بھم آنگی کے فروغ کے لیے درپیش مشکلات کا جائزہ لیا جائے گا سربراک المصالق علماء بورٹ مولانا محمد آسی مختوم کی گلبرٹ میں میڈیا اور میٹھی دھوپ میں گورنر ہاؤس کے سیر کے اپنے ہی مزے شہری فیملیز کے ہمرا گورنر ہاؤس پہنچ گئے شٹل سرویس پر خوب سیر بچوں کی کھیل کود